اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کالے ٹیکے کی کیا حقیقت ہے کالا ٹیکہ کیوں لگاتے ہیں کالا ٹیکہ لگانا چاہیے یا نہیں ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کھانا کھاتے وقت انسان کو ایک گلتی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ یہ گلتی کرے گا تو وہ بیمار ہوگا اس کے گھر میں پریشانیاں آئیں گی ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو اللہ کے عذاب کا ایک واقعہ سنانے والے ہیں جس میں شکار کرنے پر حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سارے لوگ بندر بن گئے سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس زمین پر جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسان بڑھنے لگے تو انسان اپنی طاقت خوبصورتی علم اور شجاعت پر تکبر کرنے لگے گھمنٹ کرنے لگے اپنے آپ کو بے عیب سمجھنے لگے اپنے اندر کی خوبیوں پر غرور کرنے لگے تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پوتوں اور پرپوتوں سے کہا کہ انسان پر تکبر زیب نہیں دیتا انسان کے اندر اگر چند خوبیاں بھی ہوں تو اس کے اندر چند خامیاں بھی ہوں گی اپنے اوپر گھمنٹ نہ کیا کرو اپنے آپ کو کم سمجھا کرو تو تب سے جب کوئی انسان علم کی بات کیا کرتا تھا یا کسی کو خوبصورت لگتا تھا یا کوئی ایسا کام کیا کرتا تھا جس سے اس کی بہادری ظاہر ہوتی تھی تو اس کے ساتھ رہنے والے انسان اس انسان کے ماتے پر یا گال پر زمین سے تھوڑی سی مٹی کو اٹھا کر لگا دیتے تھے تاکہ وہ انسان غرور نہ کرے اور یوں انسانوں میں یہ رسم عام ہو گئی لیکن جب حضرت خیا کا زمانہ آیا جو حضرت کنان کے چھوٹے بھائی تھے تو انہوں نے فرمایا کہ انسان کے چاروں طرف ایک طاقت وجود رکھتی ہے جو انسان کو اپنی منزل تک پہنچاتی ہے لیکن جب انسان تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو بے عیب سمجھتا ہے تو جو انسان کے چاروں طرف ایک طاقت وجود رکھتی ہے وہ کبچ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو حکیر سمجھو تو وہ اکثر جب بھی علمی باتیں کیا کرتے تھے تو اپنے سیدھے کان کے نیچے مٹی یا کسی کالے پتھر کا ٹیکہ لگاتے تھے یہ سوچ کر کہ مکمل ذات اللہ کی ہے تو یوں جب انسان ان باتوں کو سمجھے لگے تو اپنے بھائیوں کو بیٹوں کو رشتہ داروں کو یہ کالا ٹیکہ لگانے لگے تاکہ انسان یہ سمجھے لگے کہ انسان کے اندر خوبیوں کے ساتھ برائیاں بھی ہوتی ہیں کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن وہ کبھی بھی گھمن نہ کرے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نظر حسد کبھی بھی آپ کے قریب نہ آئے تو گھر سے نکلتے وقت کسی کالی چیز پر سورہ فلک اور سورہ ناز پڑھ کر اپنے سیدھے کان کے نیچے لگایا کرو آپ ہر طرح کی نظر حسد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک گلتی کبھی بھی نہیں کرنا ورنہ آپ کمزور اور بیمار ہو جاؤ گے ایک مرتبہ حضرت علی کی ایک چاہنے والے نے دعوت کی حضرت امام علی کے ساتھ آپ کا ایک چاہنے والا جیسے ہی دستر خوان پر بیٹھا تو وہ زیادہ زیادہ کر کے کھانے لگا تو جیسے ہی دعوت ختم ہوئی تو حضرت امام علی اپنے اس چاہنے والے کو تنہائی میں نصیحت کرنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو انسان زیادہ کھاتا ہے اس کی صحت گر جاتی ہے وہ بیماریوں میں مبترہ ہو جاتا ہے اور اس کی نفس پر بوجھ بڑھ جاتا ہے یاد رکھنا جب بھی کھانا کھاؤ تو پیٹ میں کچھ بھوک باقی رہنے دو اس سے تم جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے اور روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے تو وہ شخص کہنے لگا یا علی جب بھی کھانا میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے آپ پر کابو نہیں رہتا حضرت مولا علی فرمانے لگے یاد رکھنا تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تم جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہی رہو اے شخص تمہارا خود سے مقابلہ کرنا ہی تمہاری کامیابی ٹھہرے گی اور تمہارا اپنی خواہشوں میں گرفتار ہونا تمہاری تضلیل ٹھہرے گی جب بھی کھانا سامنے آئے تو اللہ کو یاد کر کے یہ کہا کرو کہ اے اللہ مجھے اتنا کھانا نصیب کر جو میرے جسم کے لئے شفا بنے دبا بنے بیماری نہیں جب تم یہ سوچ کر کھانا کھاؤ گے تو وہ کھانا بھی تمہارے لئے شفا بنے گا اور زیادہ حوث اور بھوک پر بھی تمہارا کابو رہے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے عذاب کا ایک واقعہ شکار کرنے پر حضرت دعود علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سارے لوگ بندر بن گئے ربایت ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبا کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی ہی خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے لیکن زیادہ تر لوگ اس میں مچے رہے تھے اب اللہ نے ان لوگوں کا اس طرح سے امتحان لیا کی سنیچر یعنی ہفتہ کے دن ان لوگوں پر شکار حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کی ہفتے کے دن میں اور دنوں کے مقابلے مچھلیاں زیادہ آتی تھیں باقی دنوں میں اتنی نہیں آتی تھیں جتنی ہفتے والے دن آتی تھیں اب شیطان نے انہیں یہ ہیلا سجھایا کی اس طرح کرو کی چھوٹی چھوٹی نالییں دریا سے نکال کر چھوٹے چھوٹے حوز بنا لو نالیوں کے ذریعے حوز میں پانی آ جائے گا پھر اس میں مچھلیاں بھی آ جائیں گی نالیوں کو بند کر دینا اور اتبار والے دن شکار کر لینا ہفتے کی جو مچھلیاں ہیں وہ تمہارے جو تم نے چھوٹے چھوٹے حوز بنائے ہوں گے ان میں آ جائے گی اب اگر غور کیا جائے تو یہ بھی ایک قسم کا شکار ہی تھا مگر شیطان نے یہ ہیلا سجھایا تھا جو غلط تھا اور یہ اللہ کی نافرمانی والا کام تھا برحال دوستو ان لوگوں نے یہی کیا وہ شیطان کے بتائے ہوئے اس مشورے میں آ گئے اب ان ستر ہزار لوگوں میں تین گرہوں بن گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر ان لوگوں سے الگ رہے دوسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جو دل سے برا جان کر خاموش رہے مگر دوسرے لوگوں کو منع نہ کرتے تھے اور منع کرنے والوں سے ہی کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ جنہیں اللہ حلاق کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو شرکس تھے نافرمان تھے ہفتے والے دن شکار کرنا منع تھا مگر پھر بھی انہوں نے ہیلے بہاہونوں سے گویا کہ شکار کرنا شروع کر دیا اب یہ تین گروہ اس قوم میں بن گئے اب جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود بھی شکار کیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان نافرمانوں سے کوئی میل ملاب نہیں رکھیں گے انہوں نے اللہ کے حکم کی سراسر نافرمانی کی ہے اب ہم ان سے الگ رہیں گے اب انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں دیوار بنا دی فرما بردار لوگ یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والے لوگ ایک طرف ہو گئے اور نافرمان لوگ دوسری طرف ہو گئے اب ادھر سے ادھر جانے کے لیے دیوار میں ایک دروازہ بھی لگا لیا گیا دوستو حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے یہ لوگ تھے جب آپ علیہ السلام کو پتا چلا کہ قوم کے ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور سنیچر والے دن بھی شکار کیا ہے اب آپ علیہ السلام نے غضب نہ کھو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا اب برابر میں بارہ ہزار لوگ تھے کوئی اس طرف نہ آیا ادھر والے لوگ دیوار پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ آخر ماجرہ کیا ہے کوئی بھی آج وہاں سے اس طرف نہ آیا دوستو جب ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو یہ حیران رہ گئے کیونکہ وہ بارہ ہزار لوگ جو تھے وہ بندر بن چکے تھے اب دروازہ کھولا گیا تو بندر جو تھے جو مجرم تھے وہ داخل ہوئے اب اس کے بعد کوئی لباس کو سونگتا تھا اپنے رشتہ دار کے قریب بھی آتا تھا لیکن ذرا سوچئے نا کہ اگر کسی کی شکل بدل دی جائے تو وہ اپنے رشتہ دار کو کیسے پہچانے گا ہاں وہ بندر پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے لیکن یہ انسان نہیں جانتے تھے کہ یہ کونسا شخص ہے میرے خاندان کا کونسا فرد ہے برحال دوستو یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے لیکن یہ تین دنوں میں کچھ کھاپی نہ سکے اور یوں ہی بھوکے پیاسے سارے ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت میں رہا اور صحیح کول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ نے اس عذاب سے بچا لیا موسیقی موسیقی